دھیان سے سنیے گا تبلیغی جماعت کے حوالے سے سنا رہا ہوں اس کو سنیے گا بڑا کانٹے کا مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر آ رہا ہوں تبلیغی جماعت کے حوالے سے تین پیغام دینے کے لئے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سن لیجئے گا میں کامیاب ہو جاؤں گا آپ جتنا دھیان سے سن دے ہیں کسی جلسے میں اتنا دھیان سے لوگ سنتے نہیں ہیں آپ بارہ بچ جانے کے بعد بیٹھیں ایسا محسوس ہو رہا ہے جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے آپ کی اولاد کو بھی قبول فرمائے پورے جلسے کو قبول فرمائے دھیان دیجئے گا دعوت اور تبلیغ کے حوالے سے سنانے کے لئے جا رہا ہے ایک ہے قابل ہونا ایک ہے قبول ہونا لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے لڑکی ہے بہت خوبصورت ہے اس کا مطلب کیا ہوا قابل ہے شوہر نے قبول کر لیا اس کا مطلب ہے مقبول ہے کمال تو ہے کہ شوہر قبول کر لے ابلیز کو اللہ نے قبول نہیں کیا فرعون کو اللہ نے قبول نہیں کیا ابو جہل کو اللہ نے قبول نہیں کیا ابو الفضل کو قبول نہیں کیا فیضی کو قبول نہیں کیا یہ درباری ملا تھے کس کو قبول کیا مجدد الفسانی کو قبول کیا ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ بنانے کے لئے اللہ نے قبول کیا مریم کو بیت المقدس کی خدمت کے لئے قبول کیا رابیہ بصری کو ولایت کے لئے اللہ نے قبول کیا مہین الدین چسٹی کو ہندوستان کے لئے قبول کیا نوے لاکھ لوگ ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوئے مرید ہوئے سات لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے کس کو قبول کیا لائن بلائن سنا رہا ہو امام بخاری کو قبول کیا امام بخاری کو کیوں قبول کیا وہ حدیث لکھنے سے پہلے گسل کرتے تھے گسل کر کے دو رکعت نماز پڑھتے تھے ہر حدیث سے پہلے گسل کرتے تھے نماز پڑھتے تھے اس کے بعد حدیث لکھتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے انتقال کر گئے پھر بھی بخاری شریف پڑھی جا رہی ہے نام کو مر گئے دھرتی پر زندہ اب میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں اللہ نے کس کو قبول کیا امام ابو حنیفہ کو قبول کیا امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کتنے لوگ ہیں اس دھرتی پر اسی پرسنٹ ہیں اسی فیصد لوگ امام ابو حنیفہ کو قبول کرتے اور اللہ نے کس کو قبول کیا دارلوم دیوبند کو قبول کیا پورے ایشیا میں اللہ نے کس کو قبول کیا دارلوم دیوبند کو قبول کیا آج بیٹا پیدا ہوتا ہے نانا دعا کرتا ہے پوتا پیدا ہوتا ہے دادا دعا کرتا ہے کہ میرے بیٹے کو دارلوم دیوبند میں داخلہ نصیب ہو جائے وہاں سے عالم بن جائے اتنا بڑا ادارہ کس نے قبول کیا اللہ نے قبول کیا جب قبول کیا اتنا بڑا ادارہ ہو گیا اشیاء میں اس سے بڑا ادارہ کوئی نہیں ہے اس ادارے سے تعلق رہے گا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ علم و ہنر کا گہبارہ تاریخ کا ہر شیئے پارا ہے ہر پھول وہاں ایک شولہ ہے ہر سرب وہاں ایک مینہ راہے عابد کے یقی سے روشن ہے سادات کا سچا سب عمل آنکھوں نے کہا دے کھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل کوہ سارے وہاں دب جاتے ہیں تو فان وہاں رک جاتے ہیں اس کاخ فقیری کے آگے شاہ ہو کے محل جھک جاتے ہیں جو سب سے کمزور بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں داخل کریں گا ہاتھ اٹھا دیجئے یہ دیکھئے دو چھار آدمی پھر بھی ہاتھ اٹھا رہے کچھ لوگ سر پہ لاکر کے ہاتھ رگڑ رہے ہیں پھر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے سب نظر آ رہا ہے ذرا دیان دیجئے گا دوسرا مطالعہ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں دیو بند کے عالم کون ہے کارنامہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں تعبت و تبلیغ کو سامنے رکھئے نمونہ لے کر آ رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے گا دیو بند تین مرحلے میں بنا زمین تیار ہوئی علم کا بیج ڈالا گیا درخت کو پھل اور پھول کے قابل بنایا گیا تین مرحلے میں دیو بند دیو بند بنا مجدد الف ثانی نے زمین تیار کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علم کا بیج ڈالا حضرت نانو تیوی نے اتنا بڑا ادارہ بنا دیو بند میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں دیو بند نے پوری دنیا کو کیا تعلیم دیا یہ میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں بد پرستی کو ختم کیا دیو بند نے چوتھا کام کیا سب سے بڑا یہ کام کیا خدا پرستی کی تعلیم پوری دنیا کو دے کر کے دکھایا اب دیو بند کا کارنامہ سنیے لائن ولائن سنا رہا ہوں آریا سماج کھڑا ہوا کہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں رہنے دیں گے جیسے نرسی مانن ابھی کھڑا ہوا ہی رہے گا آیا تھا برباد کرنے کے لئے آریا سماج کون کھڑے ہوئے حضرت نانوتی بھی کھڑے ہوئے آریا سماج ایسے گائب ہو گیا جیسے گدھے کے سر سے سنگ گائب ہوتا مالٹا کی جیل میں کون پہنچے ہیں شیخ الہن پہنچے وہاں کیا لکھ رہے ہیں قرآن کی تفسیر لکھ رہے ہیں انور شاہ کشمیری دیوبندی عالم ہیں بخاری کی شرع لکھ رہے ہیں احیاء السنن دیوبندی عالم لکھتے ہیں بزل المجہود دیوبندی عالم لکھتے ہیں اٹھارہ سال مسجد نوی میں حدیث کا درس کس نے دیا دیوبندی عالم نے دیا شیخ الاسلام حسین احمد بدنی رحمت اللہ نے دیا آپ کو سن کر کہ حیرت ہوگی ایک سو اسی سے زیادہ ملکوں میں تبلیغ کو رائج کس نے کیا مولانا علیہ صاحب رحمت اللہ نے کیا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارے تو زمیں پر نہیں گرتا گرتے ہے بڑے شوق سے سمندر میں دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا نانا تیوی کل شکر صدق وفا کپے کر علماء دیو بند علماء دیو بند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا من میں سہتے رہے ستم علماء دیو بند پانی پت کے وہ جزیریں وہ مال لٹا کی راتیں شہروں کے حسل کی صدق وفا کی باتیں محمود ومدنی پیارے پستے رہے وہ سارے لیکن ہوئے نخم علماء دیو بن مہبات کا علقہ تاریخی یوں کا دیرا علیاس نے لہرایا تبلیغ کا یہ پھیرا ان کی تڑپ کو دیکھو فکروں کا رب کو دیکھو سارے جہان کا غم علماء دیو بند مہبات تکبیر مہبات تکبیر مفتی سہاد النجیب صاحب سرب الانصر بن دیو بن دیو بن ما سواللہ ما سواللہ بس تیسرا پیغام دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا بہت طبیعت سے آپ سن رہے ہیں اللہ آپ کو قبول فرمائے اور پوری دنیا سے اللہ دعوت و تبلیغ کی جانی مالی مکمل حفاظت فرمائے آمین بولیے قبولیت کی گھڑی ہے خود آسمان پر آ چکا ہے تیسرا پیغام بڑی 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 حمد کے ساتھ میں آپ کی خدمت پر دے رہا ہوں اس کو دھرہ دھیان سے سنیے انگریج جب اس ملک میں آیا تو اس نے مسلمانوں کی جاگیر کو چھننا شروع کیا سرکاری وقف چھن لیا قبضہ کر لیا چار ہزار مدر سے بند ہو گئے چار ہزار مدر سے بند ہو گئے جائدات چھن لیا جائدات پر قبضہ کر لیا انگریج آیا اس ملک میں تو سب سے زیادہ نقصان کس کو پہنچایا مسلمانوں کو پہنچایا مدر سے بند ہو گئے جب مدرسہ بند ہوا تو قرآن کی تعلیم کیسے ہوئی حدیث کس نے پڑھا ہمارے بچے نے نہیں پڑھا ہمارے خاندان نے نہیں پڑھا عالموں نے چوری چھپے اپنے بچے کو پڑھایا عالم کی برکت سے یہ دین ہم تک پہنچا اور قیامت تک انہی مدرسے کی برکت سے باقی عالم کی ضرورت یہاں بھی ہے وہاں بھی دو ہمارے نہیں ہوتا وہ عورت ہمارے لئے ہلام نہیں ہوتی دنیا میں بھی عالم کی ضرورت ہے جنت میں بھی عالم کی ضرورت ہوگی خدا جنت دے دے گا بندے سے کہے کہ جاؤ ہم نے سب کچھ دے دیا بندہ پلٹ کر کے پوچھے کہ یا اللہ کچھ اور باقی ہے کہ اپنے عالم سے جا کر کے پوچھو کچھ اور باقی ہے تو اپنے عالم سے جا کر کے پوچھو جب لوگ عالم کے پاس آئیں گے کہ جنت تو مل گئی ہے کیا باقی ہے کہہ رہے اللہ کے بندے جنت ہی ملی ہے جنت کا بنانے والا خدا اس کا دیدار کہاں یہاں بھی عالم کی ضرورت وہاں بھی عالم کی ضرورت یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے اتقا پر ناک کرتی ہے مسلمانی یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہیں کے اتقا پر ناک کرتی ہے مسلمانی اگر خلوت میں بیٹھے ہوں تو جلوت کا مزا آئے جو آئے اپنی جلوت میں تو ساکت ہو سخندانی بچوں کا پیغام آپ کی خدمت میں لا رہا ہوں وسیم رزوی کو سامنے رکھئے اور بڑا پیارا مطالعہ آپ کی خدمت میں تین منٹ میں گزار رہا ہوں انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھائیں گے اردو پڑھائیں گے ہاتھ اجھا دیجئے انشاءاللہ گلتی سے کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا بیوی تک کموں نہیں دیکھا بال بچہ کہاں سے ہوگا خیر ارادہ کر لیجئے دیان دیجئے گا میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا ہوں قرآن ہے کیا چیز اندھیرے سے اجالے کی طرف لانے والی کتاب ہے قرآن ہے کیا چیز بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے کی طرف لانے والی کتاب ہے قرآن ہے کیا چیز پستی سے نکال کر کے بلندی کی طرف لانے والی کتاب ہے قرآن ہے کیا چیز دیکھنا بھی عبادت قرآن ہے کیا چیز چھونا بھی عبادت قرآن ہے کیا چیز پڑھنا بھی عبادت قرآن ہے کیا چیز سننا بھی عبادت قرآن ہے کیا چیز عمل کرنا بھی عبادت قرآن کیا چیز ہے میں آپ کو سنانے کے لئے جا رہا پوری دنیا میں اللہ حقیقی کتاب اصل شکل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے ایک کتاب موجود ہے وہ کس کے پاس ہے مسلمانوں کے پاس ہے اسی کتاب کا نام ہے قرآن مجید اصلی حالت میں آج بھی باقی ہے باقی کوئی کتاب نہیں ہے ایک بات میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ چیلنج کر سکتے ہیں پوری دنیا کو ٹرین میں آپ سفر کرتے ہیں بس میں آپ سفر کرتے ہیں آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ حافظیں قرآن دکھاؤ کسی بھی مذہب کی کتاب کا حافظ دکھاؤ نہیں ملے گا صرف قرآن کا حافظ تو ملے گا باقی کوئی حافظ ملے گا نہیں نہیں اسلام زندہ ہے اس کی کتاب زندہ ہے دس سال کا بچہ چھ ہزار چھ سو چھ سک آیت کو سینے میں لگ کر کے اسلام کو زندہ رکھے ہوا ایک بات یاد رکھی بہت سارے لوگ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنانا چاہتے تو بچے کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنانا چاہتا ہوں تو رشتہ دار میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک کہتا ہے بہت اچھا اپنے بچے کو حافظ بنائیے دوسرا کہتا ہے یارے حافظ بنا کر کے کیا کروگے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں یہ تانہ کبھی مت ماریے گا آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا میں آپ کو بتانے کے لئے جا رہا ہوں جب قرآن کا حافظ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو خدا کہے گا کہ تمہارے خاندان کے جو دس نافرمان ہیں ان کو نکال لو تو جس نے تانہ مارا ہوگا وہ محروم ہو جائے گا اور جس نے حوصلہ دیا ہوگا وہ جہنم سے نکال آ جائے گا اس لئے جب کسی کا بچہ ہی ذکرنے کے لئے اٹھے تو آپ تانہ مت ماریے گا حوصلہ دیجئے گا اگر آپ نے تانہ مارا تو آپ جہنم ہی میں رہیں گے وہ بچہ آپ کو نکال نہیں سکے گا دوسری بات کو یاد رکھئے حافظ قرآن بنانا کتنا آسان ہے اسکول میں پڑھانا کتنا آسان ہے یہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو اگر آپ نے رکھ لیا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے اگر آپ اپنے بچے کو اسکول میں بھی پڑھانا چاہتے ہیں حافظ قرآن بھی بنانا چاہتے ہیں میں علاج بتا رہا ہوں راستہ بتا رہا ہوں پانچ سال اسکول میں پڑھائیے پانچ کلاس اسکول میں پڑھائیے اس کے بعد اسکول سے نکال کر کے مدرسہ میں داخل کر دیجئے آپ کا بچہ دو تین سال کے اندر حافظ قرآن بن جائے گا جب وہ حافظ قرآن بن گیا تو اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے کہ پتھر پر چاہتے ہو تیز ہوا کرتا اب آپ کا بچہ کیا کرے گا ٹوشن اپنے ساتھی کے ساتھ لے کر کے میڈل پاس ہو جائے گا آپ دنیا میں بھی اپنے بچے کو کامیاب خرا لیے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے ایک بات کو یاد رکھئے اللہ آپ کے علمے میں اضافہ فرمائے